نات صریح لیکن ایک مرتبہ ساتھ میں درد صریح صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک دنیا میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے ظلم بالکل اپنے شباب شباب کے معنی جوانی پیتے تھے کسی کی یہاں بیٹے پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی نہیں مارت دیا تھا نبی پاک آنے سے پہلے یہ آدم بھائے بھائے کے کھول کا پیاسا ماں بیٹے میں لڑائی باپ بیٹے میں لڑائی نبی پاک جیسے ہی دنیا میں آئے جلم جو اپنی جوانی پیتے تھے ان کا ظلم جھل گیا ہے ظلم کا شباب ڈھل گیا ہے اور بے شعور کائنات میں بے شعور کائنات میں ساہی بے کمال آ گیا بے شعور کائنات میں ساہی بے کمال آ گیا بہت عرصہ اپنے چاہنے والوں کو ساتھ گجارنے کے بعد نبی پاک سب چاہنے والوں کو ایک پہاڑی پر لے گئے اور کہا یہ بتاؤ آج دن تک میں نے جھوٹ بولا ہے کیا سب لوگوں نے کہا نبی کیا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پر قربان ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا ان کے چاہنے والوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا آج دن تک میں نے کسی کی امانت میں خیانت کی ہے کیا سب لوگوں نے کہا یا نبی آپ نے کسی کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی یہ بتاؤ دین ہے پھر بھی میں یوں کہوں کہ رات ہے تو آپ لوگ مانو گے سب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں کی آپ جو کہو گے مانیں اس وقت نبی پاک نے اپنے نبوت کا اعلان کیا میں اللہ کا رسول ہوں اس وقت بھی کچھ لوگ موہ موڑ کر چلے گے شاعر کہتا ہے عقل بدحواس کیوں ہوئی تیرے دل میں درد کیوں اٹھا عقل بدحواس کیوں ہوئی تیرے دل میں درد کیوں اٹھا عزمت نبی سے پھر گیا آئینے پہ بالا لگیا عزمت نبی سے پھر گیا آئینے پہ بالا لگیا اور جو لوگ نبی پاک کو چاہتے تھے ان کے لیے بندگی میں لطف آ گیا فکر عرش تک پہنچ گئی جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا جب کسی نماز میں مجھے آپ کا خیال آ گیا اسلام کی طرح کی کرتا گیا کرتا گیا ایک وقت ایسا آیا کعبہ صریف کو فتح کر دیا نبی پاک دنیا میں آئے تو کعبہ آپ نے پاس نہیں تھا تین سو سانٹھ بودھ بھرے ہوئے تھے پہلے مرتبہ جب کعبہ فتح ہوا کعبہ فتح ہوا تو نبی پاک نے صاحبیوں کو حکم دیا جتنے بھی بودھ ہیں باہر نکال دو بعد میں صاحبیوں کو حکم دیا پورے کعبہ صریف کا غصب دے دو اور بلال کو حکم دیا اے بلال کعبہ کی چھچھ چڑ جاؤ اور ازان پڑھو پہلی مرتبہ جب کعبہ کی چھچھ کے اوپر حضرت بلال ازان پڑھ رہے ہیں اس وقت کفر تار تار ہو گیا ایک صداع حق کی وارث کفر تار تار ہو گیا ایک صداع حق کی وارث کھانائیں کھلا کی چھت پہ جب آپ کا بلال کھانائیں کھلا کی چھت پہ جب آپ کا بلال کھانائیں کھلا کی چھت پہ جب آپ کا بلال کھانائیں کھلا کی چھت پہ جب نبی پاک نے کہا ہے اے بلال ازان پڑھو بلال کھانائیں کھلا کی ازان پڑھو خیٹ بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے ازان پڑھو جیسے ہی ازان پڑھنے کی بلال تیاری کر رہے ہیں کام رہے ہیں آخر میں نبی پاک نے حکمتی آیا ہے بلال کیوں ازان نہیں پڑھتے ازان پڑھو بلال کامتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا بلال سمیتے ہوتا تھا تو قابعہ صریف کے طرف روح کر کے ازان پڑھ پڑھتا تھا آج تو اپنے بلال کو قابع کی چھچے چڑھا دیا ہے کس طرف روک کرے کون سی طرف میں اپنا موڑا موڑوں کئی بجو کرو ازان پڑھو پیچیدہ پیچیدہ سوال ہے قابع کی چھچے چڑھنا قابع تو ہے نہیں قابع کی چھچے ازان پڑھے تو کئیسے پڑھے نبی پاک نے کہا اے گنار میرے سامنے روک کرو ازان پڑھو ازان پڑھو ازان پڑھو ازان پڑھو کپورتار تار ہو گیا ازان پڑھو بلال کی اقبت اور بجیاد آگئی بلال نے ایسے ہی لاد لاد میں نبی پاک سے کچھ لیا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے سب سے پہلے جنت میں کون جائے بلال نے کچھ لیا اور نبی نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا اے بلال سب سے پہلے جنت میں توں جائے بول دیا یا رسول اللہ حضرت ابو بکر سے بھی پہلے حضرت عمر سے بھی حضرت عثمان گنی سے پہلے حضرت علی شیرہ خودہ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا ہاں بلال حضرت علی شیرہ خودہ سے بھی پہلے جنت میں جائے ایسے ہی لاد لاد میں لاد مڑتا گیا اور بلال نے پوچھ لیا یا رسول اللہ میں کیا آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا نبی نے کہہ دیا ہاں بلال مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے بلال کامتے ہو گئے یا رسول اللہ میں اپنے الفاظ واپس لے لکھوں آپ اپنے الفاظ واپس لے لو یہ کئیسے ہو سکتا ہے ایک غلام آگے اور آقا پیچھے ہاں بلال اس وقت تیرا آقا اونٹنی پہ سوار ہوگا اور ان کی رسی میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی میرا بلال پہلے جنت میں جائے جا شاعر کہتا ہے کفر تار تار ہو گیا ایک صدای حق کی وار سے خانہ کھلا کی چھت پہ جب جب آپ کا بلال آ گیا اور اسلام اور اسلام ترقی کرتا گیا کرتا گیا لیکن بیچ میں کچھ عرصہ ایسا آیا کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈگ مگانے لگا دین محمد ڈگ مگانے لگا شاعر کہتا ہے دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہونا جائے اس لیے دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہونا جائے اس لیے کربلا کی گرمت پر فاطمہ کلالا گیا نارے تکبیر نارے ویسالت حسین یاد حسین یاد دین مصطفیٰ کی زندگی ختم ہونا جائے اس لیے کربلا کی گرمت نارے تکبیر فاطمہ کلالا گیا اور نبی پاک کے آخر وقت میں ایک نصیت اور حدیث تم دو بھاری چیجوں میں تمہارے بیچ میں چھوڑے جاتا ہوں اگر ان کو مجبوتی سے پکڑ لوگے تو گمراہ نہیں ہوگی پوچھا سب لوگوں نے کیا ہے یا رسول اللہ نبی پاک نے کہا ایک قرآن صریف اور دوسری میری آج ان کو مجبوتی سے پکڑ لینا یہ بات ذہن میں رکھے یہ شیر سننا آپ کو ذہن میں آ جائے گا عشق اور بندگی میں کیا فرق ہے یہ راز کھل گیا عشق اور بندگی میں کیا فرق ہے یہ راز کھل گیا عشق شکیل ان کی پست پر فاطمہ کا لالا شواہ گیا عشق شکیل ان کی پست پر شواہ